بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم پر جو اللہ پاک کا بندر بنانے والا عذاب نازل ہوا تھا اس کا واقعہ بیان کروں گی ایک ایسی قوم جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی یہ لوگ بندر بننے کے بعد اپنے عزیز و کارب کو دیکھ کر کیا کہتے تھے اور آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں انسانوں کے بندر بننے کی ابتداء حضرت دعوت علیہ السلام کے دور سے ہوئی اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے حضرت دعوت علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے نیلا نامی گاؤں میں رہتے تھے اور ان کی تعداد ستر ہزار کے قریب تھی اور یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ تبارک وطالعہ کے فرمبردار قوم تھی اس قوم کو اللہ تبارک وطالعہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا ہر طرف سر سبز و شاداب اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی اور اللہ پاک کی بے پناہ کر اب نوازی تھی یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت ہی خوش تھے حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم جو کہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ تبارک وطالعہ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلی آتی تھی جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے جب یہ قوم اللہ تبارک وطالعہ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تبارک وطالعہ کی نافرمانی پر اتر آئی اور ترہاں ترہاں کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی اور پھر ایک دن اللہ تبارک وطالعہ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت دعوت علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ سنیچر کے دن یعنی ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں اس طرح اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلی کا شکار حرام فرما دیا اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی حضرت دعوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تبارک وطالعہ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دے دیا ہے تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور وہ ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہفتے کا وہ واحد دن تھا جس دن مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھی اور خود با خود کنارے پر آ جاتی تھی اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم اور نہ ہونے کے برابر مچھلی پکڑی جاتی تھی اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا اس وجہ سے اللہ تبارک وطالعہ کہ یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئے یہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک وطالعہ کی ان کے لئے یہ ایک ازمائش ہے پھر ایک دن شیطان نے ان کو وصفہ سا ڈالا کے سمندر سے نالیاں نکال کر اس میں بڑے بڑے ہوز بنا لیے جائے جب ہفتے والے دن مچھلی آئے گی تو نالیوں سے ہو کر بڑے بڑے ہوزوں میں آ جائے گی اور اس طرح پھر ان نالیوں کا مو بند کر دیا جائے اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورگل آیا کہ اس طرح ہم ہفتے کے روز شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ میں آ جائیں گی اور وہ بھی پکڑی جائیں گی بہت سے لوگوں کو یہ منصوبہ بندی اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے ہوزوں میں ڈال دی جس کے ذریعے وافر مقدار میں مچھلیاں داخل ہو جاتی لوگوں کو شیطان کا یہی ہیلہ بہت پسند آیا لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے ہاتھ میں آ کر قید ہو گئیں تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا اس لئے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو اللہ تبارک پتالہ نے حرام قرار دیا تھا اس موقع پر یہودیوں کے تین گروہ ہو گئے کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کی اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض و بزار ہو کر شکار سے باز رہے اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر کاموش رہے اور شکار بھی نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں کو یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جس کو اللہ تبارک پتالہ جلد ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے اللہ تبارک پتالہ کی حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کے ہلے وازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے یہ لوگ اللہ تبارک پتالہ کی حکم کی کھلن کھلہ مخالفت کرتے ہفتے والے دن مسئلیوں کا شکار کرتے اور کھایا کرتے اور بیچا کرتے تھے محترم ناظرین حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے بارہ سو ایسے نافرمان افراد جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے حضرت دعوت علیہ اسلام نے اپنی قوم کے ان بارہ سو نافرمانوں کو اللہ تبارک پتالہ کے عذاب سے دھرایا کہ اللہ تبارک پتالہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے ان لوگوں نے اپنی اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جسے ایک طرف وہ بارہ سو نافرمان رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے حضرت دعوت علیہ السلام نے اپنی قوم کے نافرمانوں کو بارہ سمجھایا لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ پاک کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے اور ایک دن حضرت دعوت علیہ السلام نے غزب ناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لانت فرما دی اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطاکاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ آیا یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑ گئے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو چکے تھے اللہ تبارک پہ تعالی نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنی دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا جب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونتے تھے اور زاروں کتار روتے تھے لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے اللہ تبارک پہ تعالی کی ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد بارہ ہزار تھی ان بارہ ہزار لوگوں نے اللہ تبارک پہ تعالی کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک پہ تعالی نے ان کو بندر بنا جس طرح اللہ تبارک پہ تعالی سور بکرہ میں ارشاد فرماتا ہے اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے کہا ہو جاؤ بندر دھدکارے ہوئے اس طرح حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے بارہ ہزار نافرمان بندر بن گئے یہ لوگ تین دن تک زندہ رہے اور اس دوران یہ کچھ نہ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور تین دن کے اندر سب کے سب مارے گئے اور وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو اللہ تبارک پہ تعالی کے اس نافرمانی سے منع کرتے تھے اللہ تبارک پہ تعالی نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا اور وہ لوگ جو اس طریقہ کار کو برا جان کر خاموش رہے تو اللہ تبارک پہ تعالی نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا محترم ناظرین آج کے دور کے بندروں میں سے کیا کوئی بندر ان کی نسل میں سے بھی موجود ہے یا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر ان کی نسل میں سے ہیں اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے دور کے بندر کیا حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم سے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک پہ تعالی جس کو ان پر عذاب بیچتا ہے کہ ان کی شکلوں کو مصف کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جس پر وہ عذاب نازل ہوا تھا اور اس کے بعد اللہ تبارک پہ تعالی ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی اس لئے یہ بات غلط ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والوں کی نسل موجود ہے وہ لوگ صرف اور صرف تین دن زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے اور اللہ تبارک پہ تعالی نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا امید کرتی ہوں آپ کو یہ اسلامی معلومات اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اچھے اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے اور ہاں کمنٹ کر کے ضرور بتانا ویڈیو کیسی لگی ہے آپ کو اللہ رب العزت آپ کر میرا حامی و ناصر دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ